اسلام علیکم میکینیکل اپٹیچوٹ ٹیسٹ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہی یہ ڈسکس کیا تھا اور میں نے آپ کو ایک شارٹ کٹ فومولا بتایا تھا کہ آپ ایک سیکنڈ کے اندر دو ایم سی کو سول کر سکتے ہیں آج جو ہم میکینیکل اپٹیچوٹ کے ٹیسٹ کے بارے میں کریں گے اس میں بھی آپ کو تین فومولے بڑے ہی آسان بتاؤں گا جس میں آپ ایک سیکنڈ کے اندر دو ایم سی کو آسانی سے حل کر لوگے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے پیڈلز پیڈل والے کافی زیادہ کنفیجن کرتے لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جتنا مرضی پیڈلز لگے ہوئے گیرز کے ساتھ آپ آسانی سے اس کو سول کر لوگے بریف سا انٹرو کروا دیتا ہوں کہ آپ نے کون کون سے ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں میری بیک سکرین پر یہ ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے یہ پیڈلز ہیں سارے اس کے ساتھ ایک اور آپ کو میں قویشن بتاؤں گا یہ میں نے سوراب کے سیکل کی پریکٹیکل اگزیمپل بھی کوٹ کی ہے یہ کہاں پر کام آتی ہے یہ بھی یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے یہ بڑے سمپل سے اب یہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کنفیجن والا یہ پیڈل والا اس کا ایک فارمولہ بتاؤں گا کہ آپ کو صرف دور سے دیکھتے ہوئے آپ نے اصاب نہیں لگانا کہ کس پیڈل کس میں موون کر رہا ہے اب آسانی سے آپ بتا دو گے کہ کلوک وائز ہے انٹی کلوک وائز ایسے یہ کنفیجن والا ہے ایسے ہی میں سارے آپ کو یہاں پر کرواتا چلوں گا تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم نے کیے تھے یہ والے انٹر کنیکٹڈ گیرز والے پہلا کلوک وائز ہوگا دوسرا انٹی کلوک وائز ہوگا تیسرا پھر کلوک وائز ہوگا اب آج ہم کریں گے یہ گیرز کنیکٹڈ والے اور یہ کروز پیڈل والے اب ایک بات میں آپ کو یہاں پر پہلا فارمولا بتاتا پہلے دو فارمولا میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلا یہ کہ اگر کوئی اس طرح پر گیر آپس میں جڑے ہوئے ہوں اگر ورک کر رہے ہوں مثال کے طور پر یہ پیڈل بلکل سیدھا ہے یہ جو اوپر چین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ساری بلکل سیدھی ہے کروس نہیں ہے اس کی طرح نیچے والے کی طرح تو پھر جس ڈائریکشن میں ایک گیر موو کر رہے ہیں اگر یہ بڑا تو چھوٹا بھی بڑا ہوگا اب آپ کو سمجھ آگی مثال کے طور پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا چھوٹا سا ایرو یہ ہے اگر یہ چھوٹا بڑا ہے یہ بڑا ہے یہ بھی دریکشن میں موو کرے گا اس کا آپ کو سمجھ آگی کہ جو بلکل سیدھا ایسے ہوتا ہے اس طرح تو اس میں جو دریکشن ایک ہوتی دوسرے کی وہ دریکشن اب آ جاتے ہیں دوسرے پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب یہ اس میں ہے یہ کرواز پیڈل بنا ہوا اب کرواز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دوسرے کا اولٹ ہوتا ہے یعنی اگر ایک کلوک وائز ہے تو یہ والا پیڈل یہ جو ہے گیر یہ اینٹی کلوک موو کرے گا اب اگر یہ انٹی کلوک ہے یہ والا اب ایک اور کسٹن بھی آتا ہے کہ اگر ایک بڑی گیر ہے وہ ایک روٹیشن مکمل کرتا ہے تو جو چھوٹا گیر ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے وہ کتنی روٹیشنز مکمل کرتا ہے اس کا بھی آنسر یہاں پر بتاؤں گا جہاں آپ کو نام ظاہر ہوں گے آر کونیکٹیو بیلٹ ہوتا ہے اور اس میں ہوتا ہے کراسٹ کونیکٹیو بیلٹ اب کس طرح جاتے ہیں کس طرح کیا جیسے آپ کو نظر آرہا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اس نے ڈریکشن دی ہوئی ہے یہ آپ کو پتا موو کر رہا ہے تو ایکس کی سمت میں موو کرے گا آپ کو نیچے اپشن نظر آرہا ہوں گے ایدر انٹی کلوک وائز کلوک وائز تو آپ کو میں نے بتایا کہ جس سمت میں یہ والا موو کرے گا اگر کروس پیڈل نہیں ہے کروس پیڈل یہ تھا یہ تو بالکل سٹریٹ پیڈل ہے تو باقی سارے اسی ڈریکشن میں موو کریں گے اب آپ کو نظر آرہی ہے کہ یہ جو ڈریکشن ہے یہ ہے انٹی کلوک وائز تو سیدھا ایکس جو ہے وہ بھی انٹی کلوک وائز ہی ڈریکشن میں موو کرے گا اگر کروس پیڈل نہیں بنا ہوا تو جتنے مرضی گیر ساتھ لگا لیں جس ڈریکشن میں ایک کر رہا ہوگا باقی سارے اسی ڈریکشن میں موو کر رہے ہوں گے تو اس کا رائٹ آنسر جو ہوگا وہ انٹی کلوک وائز ہوگا اب ہم چلتے ہیں یہ آپ کو کلرڈ فارم میں نظر آرہا ہوگا اس میں یہ ہے کہ اگر ایکس جو ہے وہ جس اس ڈریکشن میں موو کر رہا ہے اسی ڈریکشن میں وائے موو کرے گا اب ایک میں اور سمپل سی بات کر دوں اگر وہ اس کے بارے میں پوچھے کہ یہ کلوک وائز موو کر رہا ہے تو وہ وائے کے بارے میں پوچھے کہ وائے کس ڈریکشن میں موو کر رہا ہے تو آپ نے سیدھا سیدھا ایک ہی جواب لگا دینا اگر اس کو اس نے کلوک وائز کہا تو یہ سارے ہی کلوک وائز ہی موو کریں گے اگر یہ انٹی کلوک وائز کہہ دیتا تو سارے انٹی کلوک جس کا وہ کہہ دے وہی اس کا آنسر ہوتا اگر وہ کہے کہ پہلا ویل کلوک وائز مو کر رہا ہے تو چھوٹا ساتھوں آٹھوں کس ڈیریکشن مو کرے گا آپ نے صدا کیا کیا دینا ہے کہ وہ کلوک وائز ہی میں ہی مو کرے گا اب اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں ایک فارمولا ہمارا رہتا ہے ذہن میں رکھنا اب یہ ہے کہ یہ اے ہے یعنی کہ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اے اگر یہ اے والا ویل کلوک وائز میں مو کر رہا ہے تو یہ والا کس ڈیریکشن میں مو کرے گا اب میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ پہلا اور اگر یہ والا کلوک وائز میں مو کر رہا ہے تو یہ چھوٹا بھی کلوک وائز میں مو کر رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کروس بیلٹ نہیں لگا ہو اب اگر یہ کلوک وائز مو کر رہا ہے تو یہ سیدھا سیدھا انٹی کلوک وائز مو کرے گا کیونکہ یہاں پر کیا ہے کروس بیلٹ لگا ہوا ہے تو سیدھا سیدھا اگر یہ یہاں پر جو اے ہے وہ کلوک وائز مو کر رہا ہے تو یہ انٹی کلوک وائز مو کرے گا کیونکہ کروس بیلٹ آ گیا آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر یہ انٹی کلوک وائز مو کر رہا ہے تو یہ کلوک وائز مو کرے گا تو اب آپ آگے کی طرف بڑھتے ہیں یہ سراب کا سائیکل ہے جو ہمارے زمانے بھی ہم بھی اس کو کینچی میں چلاتے تھے کیونکہ کئی کوئی نشائی اس کو لینا جائے اس میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ گراری سیٹ ہوتا ہے اس میں یہ پیڈلز ہوتے ہیں اگر یہ جو بڑا گیر ہے اگر یہ ایک روٹیشن مکمل کرتا تو چھوٹا گیر کتنی روٹیشن مکمل کرے گا یہ کوسٹن لازمی آتا ہے تو آپ نے ایک ہی دھیان میں رکھنا ہے اگر بڑا گیر ایک روٹیشن مکمل کرتا ہے تو اپشن کون کون سے ہوتے ہیں جو سمال گیر wirill complete ون روٹیشن less than one more than one تو اس کا عنصر ایک ہی ہوتا ہے more than one اگر بڑا گیر ایک روٹیشن مکمل کرتا ہے تو جو چھوٹا گیر ہوگا وہ more than one اگر بڑا گیر دو روٹیشن مکمل کرتا ہے دو سرکل مکمل کرتا ہے تو چھوٹا جو گیر ہوگا وہ more than two ہوگا یہ یونیورسل رول ہے اور آپ جہاں پر بھی آئیں گے اب یہ Конفیجن ہے یہاں پر یہ میں تیسرا فارمولا یہاں پر ڈسکس کروں گا تیسرا فارمولا یہ ہے کہ کروس بیلٹ والے اگر آ جائے اگر کروس بیلٹ والے دو اکٹھے آ جائیں یا تین اکٹھے آ جائیں اگر تو دو آ جائیں مثال کے طور پر یہ ہے ایک کروس بیلٹ اور یہ ایک یہ دو اور یہ تین تو پہلا اور تیسرا سیم ہوں گے کروس بیلٹ ہو بیچ میں کروس بیلٹ دونوں میں جیسے یہاں پر یہ کروس بیلٹ چوتھے کی ڈریکشن سیم ہوگی آپ کو سمجھ آرہی ہوگی اگر ایکس موو کر رہا ہے اس کو میں تھوڑا سا کر دیتا ہوں یہاں پر اگر ایکس موو کر رہا ہے کلوک وائز میں تو وہ پوچھتا ہے کہ بی کس میں کس ڈریکشن میں موو کرے گا تو آپ نے سیدھا سیدھا کیا کہا دینا بی بھی کلوک وائز ہی موو کرے گا میں نے آپ کو بتایا اگر دو کروس بیلٹ ہوں تو پہلا اور چوتھا سیم ہوتا ہے یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہی ہوتا ہے کہ پہلا اور جتنے بھی اس کے ساتھ ایون میں آتے ہیں پہلا اور تیسرا یہ سیم ہوتے ہیں اور جتنے بھی ہوتے ہیں یہ پہلا اور ہے اور یہ تیسرا اور ہے تو یہ سیم ہوگا اگر وہ یہ پوچھے کہ ایکس جو ہے وہ کر رہا ہے جی انٹی کلوک وائز موو تو ڈی کس ڈریکشن میں موو کرے گا اب آپ دیکھیں کہ میں نے کہا کہ جتنے بھی اوڈ ہوں گے وہ سیم ڈریکشن میں موو کریں گے تو ایک یہ ہو گیا یہ دو ہو گیا یہ تین ہو گیا یہ چار ہو گیا یہ پانچ ہو گیا یعنی کہ یہ ڈی بھی اوڈ ہی ہے تو اگر یہ کلوک وائز موو کر رہا تھا ایکس تو سیدھا سیدھا ڈی بھی کلوک وائز ہی موو کرے گا آپ کو سمجھ آگئی ہے اور بیچ میں جتنے بھی ہوں گے وہ اس کے اپوزٹ ہوں گے یعنی کہ ایون جتنے بھی ہوں گے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ موٹر لگی ہوئی ہے اب موٹر اور اس کا یہ کروس بیلٹ نہیں ہے تو یہ سیم ڈریکشن میں موو کریں گے باقی آپ دیکھ لیں سیدھا سیدھا جواب ہے اگر وہ یہ پوچھتا ہے کہ جو موٹر ہے وہ روٹیٹ ہو رہی ہے کلوک وائز اگر وہ کہتا ہے کہ یہ کلوک وائز موو کر رہی ہے تو بی کس ڈریکشن میں موو کرے گا تو آپ کو سیدھا سیدھا پتا چل رہا ہے کہ اس کے اندر بی کے ساتھ یہ جو ہے کروس بیلٹ لگا ہوا ہے تو بی اے کے اپوزٹ ہوگا یعنی کہ یہ انٹی کلوک وائز ہوگا تو اس کی ڈریکشن انٹی کلوک باقی بھی سیم ہے آپ کو سمجھ آگے ہوگی اس فورملے کی یہ میں نے آپ کو بتایا جو گراری کے اندر گیر کے اندر ایک گیر ہوتا ہے اس میں بھی ایسا ہوتا ہے اگر یہ انٹی کلوک ہے تو یہ بھی انٹی کلوک ہوگا یہ بھی انٹی کلوک سارے ہی انٹی کلوک ہوں گے یہ ایک آسان سا فورملہ ہے اب مزید آپ اس سے دیکھ لیں کہ یہ سارے تیر کے نشان آپ کو اس طرف ہی نظر آ رہے ہیں یہ سارے تیر کے نشان آپ کو اندر یعنی کہ کلوک وائز دکھا رہے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کروس بیلٹ نہیں ہے کروس بیلٹ یہ تھا اگر کروس بیلٹ نہیں ہے تو اگر سیمپل سا بیلٹ ہے تو سارے ہی ایک ہی ڈیریکشن میں موو آن کریں گے تو یہ آپ کو نظر آرہا ہے اس میں ایک question یہ دیکھیں in which direction does the orange gear rotate اب orange gear یہ کھڑا ہوا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کون سی rotation کو show کر رہا ہے یہ show کر رہا ہے anti-clockwise کو anti-clockwise ہے تو یہ ہوگا cross belt ہے تو یہ ہوگا اگر یہ clockwise ہے تو جس کو gears کی direction کے بارے میں آتا ہے تو یہ اگر clockwise ہے تو یہ بھی clockwise ہوگا تیسرا بھی اس کے ایک چھوڑ کے تیسرا بھی clockwise ہوگا اور یہ clockwise ہوگا تو اس کے ساتھ کیونکہ سٹریٹ لگا ہوا تو یہ بھی clockwise جو orange gear ہے وہ اس کا انصر ہوگا clockwise یہ اس کا انصر ہوگا تو جس کو اس ایم سی کی آخری قسم میں نہیں ہے تو وہ gear والی اگر ویڈیو دیکھے گا تو اسے سمجھ آ جائے گی تو یہ بیلٹ کے بارے میں تھے میں نے آپ کو فرمولہ بتا دیئے تو آئی ہاپ آپ کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے اب نیکس ویڈی میں ہم کریں گے پولی اس کا بھی بڑا اچھا سا فرمولہ آپ آسانی سے کریں آپ نے یہ نہیں حساب لگانا پولی ہے یہ ہے وہ ہے آپ نے صرف دیکھنا ہے اور آپ کو سمجھ آ جائے گے جس طرح آپ کو آپ نے یہاں پر discuss کیا تو یہاں پر یہ سارا کچھ میں اس کو wind up کرتا ہوں تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ